اینا در فال اپ کوئسٹن آپ نے ذکر کیا کہ کلین شیو وہ ٹائی لگا کے آ جاتے ہیں امامت کروانے کے لیے اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب کلین شیو کر کے امامت نہیں کروائی جا سکتی یا ٹائی لگا کے نہیں کی جا سکتی اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں یا کیا ڈیفینیشن ایک امام کے لیے ہونی چاہیے؟ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال آپ نے کیا ہر جو کچھ نہیں ہے ہرج اصل میں ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عہدے کا ہر اس کا اپنا ایک جینل پروٹوکول ہوتا ہے اب ایک فوج کا جینل ہے وہ فوج کا جینل اپنے خاص قسم کی وردی پہنتا ہے وہ ایک خاص ٹیک اپنے ساتھ آرمی چیف رکھتا ہے اب آپ کہیں کہ اتنی سے سٹیک کا کیا فائدہ جی اگر سٹیک نہیں ہوگے تو کیا ہرج ہے آپ اگر آپ یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب آپ تو پھرے سسٹم کو بریک کر رہے ہیں آپ پریزیڈنٹ ہے تو پریزیڈنٹ کی اپنی ایک یونی فارم ہے اپنے ایک طریقہ ہے کسی بھی آفیس کے اندر جو صدر بیٹھا ہے آفیس کا اس کا اپنے ایک یونی فارم تو جس طرح ہر شعبے کے کچھ رکائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی یونی فارم کے حوالے سے اس کے آپ گفتگو کے حوالے سے اس کے رسپیکٹ اور پروٹوکول کے حوالے سے بلکل اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر جو امام ہے امام کا معنی ہے سردار تو گوئے کہ وہ سردار ہے اور وہ آپ پہ اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے جو آپ کے پیغامیں ہدایت کی درخواست کو اللہ تک پہنچاتا ہے تو امام کا بہت بڑا مقام ہے لہذا امام کے لئے بھی شریعت اسلامی نے ایک یونی فارم مقرر کیا ہے اور وہ یہ کہ وہ سنت اس کی داڑی ہونے چاہیے یعنی کہ اس طریقے کے داڑی رکھنا واجب ہے داڑی ہونے چاہیے جتنی رکائر ہے یعنی یہ ایک موش داڑی ہو اسی طریقے سے اس کا لباس جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے سارد کے اوپر اگر امامہ ہوگا علامہ شامی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ امامے کے ساتھ اگر نماز پڑھائے گا اس کے نماز کا ثواب زیادہ ہوگا اور جب امام کی نماز کا ثواب زیادہ ہوگا تو اس کا ثواب زیادہ مقتدیوں کو بھی ملے گا اس لئے نبی نے فرمایا کہ مقتدیوں کے نماز جو امام کے نماز پر ڈپینڈ کرتی ہے لہذا امام جتنے زیادہ متبع سنت ہوگا جتنا تقویبارہ ہوگا جتنا لباس اس کی وضا قطع این شریع سنت کے مطابق ہوگی اترہ ہی زیادہ پیچھے عجر بھی پہنچے گا اور نماز آلہ طریقے سے قبول ہوگی تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کی جو منصب ہے اس کی اپنے خاص رکائرمنٹ ہیں لہذا ٹائی لگانا ٹھیک ہے آپ آفیس کی مجبوری آپ ٹائی لگائیں آپ تھری پی سوٹ پہنتے ہیں آپ آفیس کی یونی فارم آپ پہنتے ہیں پہنیں آپ جو ننگے سر جاتے ہیں آفیس میں آپ جائیں لیکن نماز یہ ایک الگ چیز ہے نماز میں ٹائی رکائر نہیں ہے اور ننگے سر رکائر نہیں بلکہ داڑی رکھنا رکائر ہے اب یہ ساری چیزیں کم از کم امام کے اوپر تو ضروری ہیں کہ امام اس یونی فارم کے ساتھ جائے گا تو اس لئے اس کے نماز جب وہ آلہ درجے میں قبول ہوگی تو وہی عجر پہ مختلف کو ملے گا بہت شکریہ مختلف صاحب